اعظو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً آپ کا سوال بہت ہی بڑیا ہے چونکہ میراج بعد میں ہوا اور نماز بعد میں ملا لیکن اس کے پہلے جو وہ کیا کرتے تھے ہم نے غارہرہ کے راز میں یہ بات کو بتانے کے کوشش کیا ہے کہ وہ غارہرہ میں جو نماز پڑھا کرتے تھے جو ذکر کیا کرتے تھے جو تفکر کیا کرتے تھے وہ جو میڈیٹیشن کیا کرتے تھے وہی نماز تھی اس وقت کی البتہ جو میراج کے جانے کے وقت جو مزد اقصہ میں پڑھائی گئی وہ یقیناً وہ جو نماز تھی وہ پہلے کے طریقے پر تھی آج کے طریقے پر نہیں تھی جو پہلے کے انبیاء جو نماز پڑھا کرتے تھے اس طریقے پر البتہ یہ ہمارے رسول رسولوں کے امام ہیں اور یہ بھی جان لیجئے کہ جب یہ رسولوں کے امام ہیں اللہ کے محبوب ہیں تو یہ قوم سے بڑی بات ہے کہ جو چیزیں میراج کے بعد ان کو ملنے والی تھی اللہ تعالیٰ اگر چاہتا یا چاہا کہ پہلے ان کو بتا دیا جائے کہ یہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے تو کیوں نہیں وہ پڑھ سکتے ممکن ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے طریقے ان کو پہلے بتا دیے گئے ہوں اس میں تو اعتراض کی جگہ ہی نہیں ہے جنانچہ ممکن ہے کہ جس طریقے پہ آج ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ میراج میں جانے سے پہلے وہ طریقہ ان کو معلوم ہوگا ایسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رسول پاک نے خود پرمایا کہ میں اپنے معبوشیت سے پہلے بھی نبی تھا ایسا نہیں کی نہیں تھا جب آدم جو ہے مٹی اور غارے کی منزل تے کر رہے تھے اس وقت بھی میں نبی تھا اس سے پتا چلتا ہے کہ رسول پاک تو بالکل عزل سے ہی نبی ہیں تو جب وہ اللہ کے معبوب ہیں عزل سے وہ خود نبی ہیں رسالت ان کو پہلے عطا کیا جا چکا ہے چالیس سال کے بعد ظاہر ہوا یہاں دنیا میں تو ایسا نہیں ہے بہت سی راز بہت سی باتیں ایسی ہیں جو پہلے سے ان کو ساری معلومات میں تھی البتہ بعد میں اس کا جو ہے وقوع ہوا بعد میں اس کو جو ہے ظاہر کیا گیا یہ ایک الگ مسئلہ ہے البتہ انہی دے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کو کچھ معلوم نہیں تھا تو پہلے کے طریقے پہ نماز پڑھایا انہوں نے کونسی بڑی بات ہے یہ کوئی اجھن کی بات نہیں ہے آپ بالکل اتمنان رکھیں کسی صاحب نے سوال پوچھا ولایت ملنے پر کیا ہوتا ہے مطلب کیا اس بندے کو کائنات کے سارے راز پتہ لگ جاتے ہیں یا پھر کیا پہلا سوال جو آپ نے پوچھا کہ ولایت ملنے پر کیا ہوتا ہے مطلب کیا اس بندے کو کائنات کے سارے راز پتہ لگ جاتے ہیں یا پھر کیا دیکھئے کائنات کے بات کو پتہ لگ جانا ایک الگ بات ہے ولایت مل جانا ایک الگ بات ہے ولایت کے بارے میں مختلف طریقے سے بیانات ہم نے پہلے بھی پبلش کیے ہوئے ہیں آپ سنا کیجئے اس کو ولایت کا مطلب ہوتا ہے ولی سے بنا ولایت تو اللہ کا جو دوست ہوتے ہیں اس کو ولی کہتے ہیں جن کو اللہ سے دوستی ہو جاتی ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ان کو ولایت مل گئی ہے البتہ اس میں بھی صوفیہ نے مختلف استلاح بیان کیا کہ ایک ولایت ہوتا ہے اور ایک ولایت ہوتا ہے تو ایک یہ ہوتا ہے کہ بھائی کوئی ڈیوٹی ان کو مل جاتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں بھائی چلیے وہ صاحبِ ولایت ہیں وہ کسی ایریا کے وہ جو ہے ڈیپارٹمنٹ کو سمال رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہو گئی ہے اور ایسے بہت سے ولی ہوئے ہیں جن کو خود پتا نہیں کہ ہم ولی ہیں ایسے لوگ کے تعداد تقریباً چار ہزار بتائی گئی ہے بعض بزرگوں نے بتایا کہ چار ہزار ایسے ولی ہیں جو گمنام ہوتے ہیں اور پانچ سو تقریباً ایسے ولی ہوتے ہیں جن کو ڈیوٹی ملی ہوتی ہے تو وہ لوگ صاحبِ ولایت ہوتے ہیں اور یہ گمنام لوگ ہیں یہ بھی صاحبِ ولایت ہیں پھر بعض بزرگوں نے بعض کتب میں یہ بھی تحقیق میں پتا چلتا ہے کہ تقریباً تائیس ہجار یا کچھ اس سے کم یا کچھ زیادہ حجرات جو ہیں وہ صاحبِ کرامت اولیاء گزرے ہیں مطلب ان کو کرامت ملی ہوئی ہے تو ایسے صورت میں آپ دیکھیں تو اولیاء کے مختلف اقسام ہوتے ہیں اس پر وہاں نے پہلے بھی بات کیا ہے آپ امید ہے کہ سنے ہوں گے میری باتوں کو تو ولایت ملنے پر کیا ہوتا ہے یہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو دوست ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو چاہے وہ بخص دے وہ جیسا درجے کا ولی ہے ویسا اس کو عطا کیا جائے گا اگر وہ ڈیوٹی والا ہے تو پھر اس کو ڈیوٹی عطا کی جائے گی اس کو جو ہے اگر اس کو تو ابدال یہ اس طرح کا پوزیشن دے کے بنایا جائے گا اور ڈیوٹی پر لگایا جائے گا یا نہیں تو اگر وہ صاحب کرامت ولی ہے تو اس کو کرامت اس سے صادر ہوں گے اور اس کو مختلف قسم کے کرامت آپ کو ان سے دیکھنے کو ملتے ہیں پھر یہ ایسا ہے کہ اگر وہ نہ تو صاحب منصب ہے اور نہ صاحب کرامت ہے وہ گمنام ولی ہے تو پھر وہ کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ وہ کون کیسا ہے کیا ہے نہیں ہے کدھر ہے وہ خود اس کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ ہم ولی ہیں تو آپ سمجھ گیا ہے کہ مختلف قسم کے جو ولی ہے تو سب کی الگ الگ باتیں ہیں الگ الگ صفتیں ہیں تو بہت کہنا مشکل ہے کہ آپ کو کسی کے بارے میں کچھ کہیں صاحب ٹھیک ہے تو آپ نے پوچھا کہ مطلب کیا اس بندے کو کائنات کے سارے راز پتا لگ جاتے ہیں کیوں نہیں بلکل ویسے لوگ جو بڑے درجے کے ولی ہوتے ہیں ان کو بڑے بڑے راز پتا چل جاتے ہیں بڑے بڑے جو بزرگ ہوئے ہیں تو انہوں نے گھوست پاک نے تو کہا کہ میں دنیا کو ایسا دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہاتھ پر ایک سرسوں کا دھانا کو رکھ دیجئے اس طریقے سے مطلب بڑے بڑے کرامات ان سے ہوتے ہیں اور بڑی بڑی چیزیں جو ہے دور کی چیزیں ان کو دکھتی ہیں اور وہ روحسن ضمیر ہوتے ہیں وہ باتیں الگ الگ ولیوں کے ساتھ ہوتی ہیں کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا ہے اس کی term condition کو بتانا بڑا مسکلے پھر آپ نے پوچھا دوسرے سوال میں کہ ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو کیسے پا سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک انسان کی اصل کامیابی ہے ہاں بالکل صحیح آپ نے پوچھا کہ اس دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے پا سکتے ہیں ضرور آپ کو پانا چاہیے اللہ تعالیٰ کو پانے کی کوشش کرنے چاہیے اور اس کے لئے کسی اللہ والے کی صحبت میں آپ کو جانا چاہیے کیونکہ اللہ جو پتا ہے وہ کون بتائے گا جو باخبر ہے جو باخبر ہے وہی اس کا صحیح پتا بتائے گا آپ کو اور وہی اس سے ملائے گا بھی اس کے راز بھی بتائے گا وہ کیسے ہوا الظاہر وہ الباطن ہے کیسے ہوا العقر ہے وہ مرشد کامل آپ کو بتائے گا اور مرشد کامل سے جب آپ رابطہ کریں گے ان کی صحبت کریں گے ان سے دست بیت لیں گے ان کی خدمت کریں گے ان کے ساتھ رہیں گے تو آپ اس راز کو پا جائیں گے اور آپ کو اصل کامیابی مل جائے گی انشاءاللہ سرط یہ یہ ہے کہ آپ کا پیر کامل ہو اسے نے پوچھا کہ قلندر کیا ہے کیسے بنتا ہے کہ آگے سلسلہ چلاتا ہے قلندر قلندر کے بارے میں نے بھی ذکر کیا کہ قلندر اور قطوب عبدال یہ سب سب جو ہے ولایت کے مختلف درجیں ہیں مختلف ٹائپس ہیں تو اس طریقے سے الگ الگ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں قلندر جو ہوتا ہے وہ مست رہتا ہے جیسے ساباز قلندر ہو گئے بولی شاہ قلندر ہو گئے مست و درویس ہوتے ہیں علمہ اقبال نے بھی اپنے بارے میں کہا کہ بشارہ کرتے ہو باز شہروں میں کہا کہا کہ قلندر کیا ہے قلندر کو پاچانا اور مشکل ہوتا ہے وہ بڑا ہی مست ہوتا ہے ممکن ہے کہ وہ شریعت کا پابندی بھی نہیں کرے وہ بندر نچاتا ہے اور ایسے بھی لوگوں نے کیا خوب کہا ہے کہ بندر کو نچانے سے قلندر نہیں ہوتا تصویر ہلانے سے پیمبر نہیں ہوتا مطلب یہ ہوا کہ قلندر جو ہے کچھ بھی کر سکتا ہے مست رہتا ہے کیسے بنتا ہے آپ نے پوچھا ہے تو بننے کا وہی طریقہ ہے کہ اللہ جس کو چاہے اس کو رہنمائی کرے بنا دے کیا آگے سلسلہ چلاتا ہے یقینا شعباز قلندر رمت اللہ علیہ کا سلسلہ تو چل رہا ابو علی شاہ قلندر کا چلی رہا سلسلہ کیا چلانا ہے جو ان کے چاہنے والے فالوور ہیں وہ سب سمجھ لیجئے کہ ان کے سلسلے میں ہیں جو ان کو فالو کرتے ہیں وہ سب ان کے سلسلے میں ہیں اور قلندر ظاہری طور سے یہ نہیں کہ وہ دست بیت کرے وہ ایسے بھی کہا دے گا میں نے تجھے قبول کر لیا تو قبول کر لیا یہ ہو گیا یہ قلندر کی بات ہے وہ کچھ بھی کر سکتا خود ہمارے دادا سرکار رمت اللہ علیہ ایک بہت جہیت قلندر تھے انہوں نے بعض لوگوں کو ہاتھ پر رکھ کر کے مورد بھی نہیں کیا اور کہا دیا جا میں نے تم کو اپنے ریجسٹر میں نام لکھ لیا تو اس طرح سے وہ جو کہا دیں گے وہ ہو جائے گا بعض جو ہوتے ہیں وہ مطلب ایسائی کہ اعلان کر دیتے ہیں کہ جو ہم کو چاہے گا وہ میرا مورد ہے تو وہ بڑی مرتبے کیوں چیز ہے صاحب اگلا سوال کسی نے پوچھا کہ گزاری سے کہ ٹاپک میں بیوی کے رشتے کے معرفت پر بھی محققین کی رائے لیں اس رشتے کی معرفت حقیقت بیان فرما دیں صوفیہ اکرام محقق کے نزدیک یہ رشتہ کیا ہے کیا مقام بھائی دیکھئے ایسا ہے کہ چونکہ ہم لوگوں کا جو ٹاپک ہوتا اکثر و بیستر معرفتی ہی ہوتا ہے معرفتی بیان پر بھی ہم لوگ بات کرتے ہیں زیادہ اور میاری سوالات گروپ میں لیتے ہیں اس لئے گروپ میں تو اس کو ہم نے شامل نہیں کیا لبتہ اس کا جواز ہم آپ کو دے رہے ہیں چونکہ میاں بیوی کے جو رشتے ہوتے ہیں نہیں ہے البتہ عورت اور مرد کی جو کہانی ہے وہ معرفت میں کیا ہے اس موضوع پر انشاءاللہ بہت جلد بات پیس کی جائے گی عورت اور مرد کی جو باتیں ہیں وہ معرفت میں کیا ہیں اور اس کی حقیقتیں کیا ہیں البتہ شریعتی اعتبار سے عورت اور مرد جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جینے کیلئے ہیں ہنہ لباس اللہ کم وہ انتم لباس اللہ ہنہ کہا گیا ہے قرآن مزید میں تم اس کے لباس ہو جس مرد کی شادی نہیں ہوئی وہ ننگا ہے اور جس عورت کی شادی نہیں ہوئی وہ بھی ننگی ہے مطلب یہ ہوا کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے جو ہے لباس ہیں ایک دوسرے سے مکمل ہوتے ہیں وہ اور ایک دوسرے کی تکمیل ہے انشاءاللہ تفصیلی طور پر آپ کو اس موضوع پر ضرور سننے کو ملے گا آپ نے پوچھا درود کیا ہے ہم درود کو عملی زندگی میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں درود کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بیان کیا درود کی کیا حقیقت ہے آپ ضرور سنیے گا تو درود کی بڑی اہمیت سریعت میں بھی آئی ہے رسول پاک پر درود بھیجنے کا بہت ہی عجر و سواب ملتا ہے خود حضرت علم اقبال عمد اللہ علیہ نے اس کا اعتراف کیا کہ ہم کو جو بھی مقبولیت ملی درود پاک کے ذریعے سے ہی ملی ہے کہتے ہیں کہ کروڑوں دفعہ انہوں نے رسول پاک پر درود پڑھا تھا اس کے ہی بدولت علم اقبال عمد اللہ علیہ کو اتنی بزرگیت عطا ہوئی اور اتنی مقبولیت عطا ہوئی رسول پاک نے ان کو قلندروں میں شامل فرمایا اور بعض بڑے بڑے مدارج بھی ان کو ملے ہیں بعض لوگوں کو ملے ہیں البتہ درود کی بڑی اہمیت ہے شریعت میں بھی طریقت میں بھی اور حقیقت میں بھی اور آپ نے پوچھایا کہ عملی زندگی میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں کیوں نہیں آپ اپنے زندگی میں زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں درود کی کشرت کریں آپ کو ہمیسا فائدہ کرے گا دین میں بھی آپ کو مووین بکس ہے اور دنیا میں بھی آپ کو مووین بکس ہے اور قبر میں بھی حسن میں بھی آپ کو یہ درود بڑے ہی فائدے کی چیز ہے اس کی فضیلت بہت ہے البتہ مزید معلومات کے لئے درود کے حقیقت جو ہے میری ویڈیو ضرور آپ سماعت کیجئے گا ہمارے چینل پر ایبلیبل ہے اگلا سوال آپ نے پوچھا رہا ہے سلوک میں مرید میں کیا کیا صفات ہونی چاہیے اس پر بھی بات ہم لوگ کر چکے ہیں پیری مریدی کے ساتھ مسائل پیری مریدی کے ساتھ سوال ان ٹوپکس پر ہم نے کافی ڈسکسن کیا ہوا ہے ضرور ہمارے ویڈیوز کو دیکھئے سنیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا پیر کیا ہے مرید کیا ہے پیری کیا ہے مریدی کیا ہے ضرور سمجھئے ضرور سمجھئے اور اس پر عمل کیجئے کیونکہ مرید بننا سب سے بڑی بات ہے کوئی آدمی اگر ایک مرید کامل بن جائے تو پیر کامل اس کو عطا کر دیتے ہیں اور منزل و مقصود پر پہنچا دیتے ہیں پھر آپ نے پوچھا کہ سالک کون ہوتا ہے مجذوب کسے کہتے ہیں قل اندر کی کیا پہچان ہے اس پر باتیں پہلے بھی ہم نے کی ہے سالک جو سلوک کی راہ کو تیہ کرتا اس کو سالک کہتے ہیں اور جو کھو جاتا ہے وہ مجذوب ہو جاتا ہے مطلب یہ ہوا اس کو آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ جو اندر کے راہوں کو تیہ کر کے نکل آتا ہے وہ سالک ہو جاتا ہے جو اندر جا کر کے کھو جاتا ہے وہ باہر نہیں لوٹتا گم ہو جاتا ہے اس کو مجذوب کہتے ہیں سالک جو ہے دوسروں کو بھی منزل و مقصود تک پہنچاتا ہے جبکہ مجذوب کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے وہ اپنے تو پار ہو سکتا ہے لیکن دوسرے کو وہ نہ تو پار کر سکتا ہے نہ اس کو روحانی ترقی لے جانے کی اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے چونکہ وہ گم ہو چکا ہوتا ہے اور قلندر جو ہوتا ہے یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ بھی ایک سالک ہوتا ہے لیکن اس پر مجذوبیت کا غلبہ ہوتا ہے لیکن یہ کہیے کہ ایک طرح کا اس کو سالک ہی ماننا چاہیے کیونکہ قلندر جو ہے وہ مجذوب رہتے ہوئے بھی سالک کا کام انجام دیتا ہے پورے غوث ہواس میں رہتا ہے اگلا سوال آپ نے پوچھا کہ شیطان اور نفس میں کیا فرق ہے دونوں کیا کام کرتے ہیں شیطان اور نفس میں کیا فرق دیکھئے بھائی شیطان تو شیطان ہے ابلیس کو شیطان کہا گیا ہے نام اس کا عزازیل ہے سب لوگ جانتے ہیں تو وہ شیطان بہت بڑا ڈیوٹی والا ہے اس کا کام ہے آدم کو بھاکانا لیکن وہ شیطان تو باہر ہے لیکن جو نفس ہے نا وہ نفس آپ کے اندر ہے ٹھیک ہے تو وہ اس سے جادہ خطرناک آپ کا یہ نفس ہے شیطان اسی آدمی کو پریشان کرتا ہے جو نفس کو زیر کر چکا ہو ورنہ کیا ضرورت پڑی ہے اس کو بھائی وہ تو بہت بڑا ہے وہ کہیے کہ سب سے بڑا بوس ہے وہ جو ہے شیطان بہت بڑا بوس ہے لیکن اس کا جو چیلا ہے نا وہ تو نفس آپ کے اندر موجود ہے وہ تو چیلا ہے اس کا سارا کام کرتا رہتا ہے وہ آپ کو بلکل ہر وقت آپ کو برغلاتا رہتا ہے آپ کا جو لطیفہ ہے نفس میں موجود ہے چھپا ہوا ہے نفس کے جو اقسام بیان کیے جاتے ہیں نفس اللہ غامہ نفس ملہمہ نفس مطمئنہ نفس ہمارہ وغیرہ وغیرہ تو یہ نفس آپ کے اندر موجود ہے یہ سمجھ لیجئے شیطان کا بھیجا ہوا ایک بہت بڑا جو ہے ڈیوٹی ہولڈر ہے وہ آپ کے اندر موجود ہے شیطان باہر ہے جیسا کہ آپ اگر تصور کر لیجئے کہ شیطان باہر ہے اللہ رسول باہر ہے فرشتے باہر ہے سارا کائنات باہر ہے لیکن سارے چیزوں کا جو نچوڑ اللہ تعالی نے اس وجود میں رکھا ہے آدم کے اندر رکھا ہے تو اسی طریقے سے نفس بھی ہمارے اندر موجود ہے اور ایک بات آؤ جان لیجئے صرف نفس ہی نہیں جس طرح سے شیطان کا کام ہمارے وجود میں نفس کرتا ہے اسی طریقے سے اللہ رسول بھی ہمارے ہی اندر موجود ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ان چیزوں کو پہچاننے کے لیے آپ کو ایک پیر کامل کی ضرورت ہے جو آپ کو بتائے کہ کون نفس ہے کہاں شیطان ہے کہاں ابلیس ہے کہاں اللہ ہے کہاں رسول ہے اور کس کی کیا صفت ہے کس کی کیا قیفیت ہے وہ ساری قیفیات آپ کے اندر موجود ہے اور اس کے بعد پھر وہ راہ سلوک پر آپ کو چلائے تو پھر آپ منزل و مقصود پر پہنچیں گے انشاءاللہ تعالی اس پر اور مزید گفتگو انشاءاللہ آپ کو ملے گی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے امید ہے میرے سوالات کے جوابات آپ کو پسند آئے ہوں گے اور جن سوالات کے جوابات کی تشنگی آپ کی نہیں بجی ہے اس موضوعات پر کئی ویڈیوز بنے ہوئے ہیں آپ اس ویڈیوز میں جا کر کے اس کے تفصیلات آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو زیادہ معلومات فرام ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ موسیقی